موسیقی اسلام علیکم ناظرین حقیقت کی ایک اور سبق عبوز قسط کے ساتھ میں ہوں ماہمزاہ ناظرین اسلام میں ماں باپ کا بہت بلند مقام ہے انہیں ڈانٹنے جھڑکنے بلکہ ان کے سامنے افتک کہنے سے منع کیا گیا ہے اولاد پر والدین کے اتنے احسانات ہوتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے احسانات کی کوئی گنتیو شمار نہیں کی جا سکتی نہ ہی کوئی ان کا بدلہ چکا سکتا ہے اسی لئے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور ناظرین والدین کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اور وہ اولاد اور بھی زیادہ عزیز ہو جاتی ہے جب وہ اکلوتی ہو ہماری آج کی حقیقت بھی ایسے ہی والدین کی ہے عبرار مشتاق اور رکیہ کا اکلوتا بیٹا تھا جسے انہوں نے بڑے لاد پیار اور ناز نخرے اٹھا کر پالا تھا عبرار نہایت ہی زہین لڑکا تھا اس نے کینیڈا میں ایک یونیورسٹی میں اپلائے کیا اور اسے فورم داخلہ مل گیا اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مشتاق نے پہلے تو اسے باہر بھیجنے کی مخالفت کی لیکن پھر اس کی زد کے آگے ہار مان لے جیسے تیسے کر کے پیسے اکٹھے کیے اور اس کے کینیڈا جانے کا بندوبست کیا جیسے لہے جیسے لہے جیiere جییسے لہے میرا تو دیکھ بیٹھا جا رہا ہے ہم نہیں ہوں کیا ہو گیا آپ کو دو سالوں کی تو بات ہے دگری مکمل کرتے ہی میں واپس آ جاؤں گا بیٹا دگری یہاں رہ کر مکمل کر لیتے کس یونیورسٹی میں تم کہتے میں تمہارا ایڈمیشن کبھاتے تمہارے بینا ہم کیسے کیوئے گا اب وہ یہاں کی اچھی سی اچھی یونیورسٹی بھی کینیڈا کی عام سے یونیورسٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی وہاں پہ سٹینڈرڈ ہی کچھ ہو رہا ہے مان دیں باری بار مان دیں لیکن ایک بار کا خیال ہے وہاں جا کر ہمیں بھول مک چاہتے ورنہ ہمارے دنہ ہمیں مان رشی اپنا دیش کی پربیس ہو گئے گا اب وہ کیا ہو گیا آپ کو امیر کیا میں آپ دونوں کو بھول سکتا ہوں میٹا ماں چاہتی ہے ہمیں ٹھون کر دینا تاکہ ہماری ایک تسلی ہو جائیں جی امیر میں کر دوں گا آپ دونوں تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے میں پڑھنے نہیں کسی جنگ کے محاص ہو جا رہا ہوں پیٹا پہلی بات تو ہماری سکھ نہیں دوس جا رہے ہیں یہاں تو میں تمہاری دیکھ بھول کرتی ہوں ہمارے کھانے پینے کی ہماری سکھر کی وہاں بھولا کھارا کون کرے گا امیر کیا ہو گیا آپ سے میں بچہ تھو رہی ہوں آپ دنوں فضول میں پریشان ہو رہے ہیں میں اپنی دیکھ بھول کو کر لوں گا لیکن مہترین اسو فلائٹ کا ٹائم ہو گیا میں میں نکلتا ہوں اچھا بیٹھا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ تنہا اپنے ہم توان میں رکھے ٹھیک ہے اللہ حافظ چھوڑ اللہ حافظ اللہ تنہے کام جاب کرے اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹھا اللہ حافظ اللہ حافظ آنکھوں میں سہانے سپنے سجائے مشتاک اور رکیہ کا اکلوتا بیٹا عبرار کینیڈا پڑھائی کرنے شلا گیا لیکن وہاں جا کر وہ وہاں کی رنگینیوں میں کھو گیا اور اپنے ماں باپ کو بھلا بیٹھا اور رکیہ اور مشتاک اپنے بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترستے رہے اور کتنے فون کرنے ہیں اس کو اگر اسے ہماری پرواہ ہوتی تو وہ خود ہی فون کر لیتا مصروف ہوگا شاید اس لیے ٹائم نہیں ملا ہوگا ارے رکیہ بیٹا ایسی بھی کیا مصروفیت کہ بندے کو اپنے والدین سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہ ملے فون نہیں اٹھا سکتا تھا تو کم سے کم میسج کر کے بتا دیتا ارے ہمیں تسلی ہو جاتی کہ وہ خیریت سے ہے اللہ میرے بیٹے کو اپنے ہی اسے امان میں رکھے آمین سم آمین بکیہ آج پورا ایک سال ہو گیا اسے بینے ایسا لگتا ہے کہ اس نے میں بھلا دیا ہے کیا ہو گیا مجھتاک صاحب خون ہے ہمارا تو کیسے بھلا سکتے ہمیں اللہ کرے تمہارا گمانت ساتھی لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کا فون ہمیں تب ہی آتا ہے جب اس نے یونیورسٹی کی فیس منگوانے ہوتا ہے ارے اس نے تو عید پر بھی ہمیں فون کرنا گھوارا نہیں کیا سچ پوچھو تو میرا تو آپ کسی رشتے دار کے گھر جانے کو بھی دل نہیں چاہتا جہاں بھی جاؤ وہ ابرار کے بارے میں پوچھتے ہیں میں تو تھکیا ہوں لوگوں سے جھوٹ بول بول کر ہم ایک بار پھر فون ملاتی ہے شاید ہی زفا اٹھا لے چلو کر کے دیکھ لو لیکن تمہیں مایوسی ہی ہوگی بس ہو گئی تسلی ہاں جی ہو گئی تسلی چلو میں پھر ایسا کرو کہ ایک کپ چاہ تو بنا دو میری دلی ایک تو آپ کی چاہ سارا دن چاہ پیتے ہیں تانک آگئیوں آپ کی چاہ سے میں بنا دو بیگم اس طرح جو تمہارا بھی کچھ ٹائنگ پاس ہو جائے گا اچھا بنا لے ٹین بچائے ہاں بچائے ابرار بیٹا میرا نہیں تو کم سے کم اپنی ماں کا ہی بچ خیال کرو اتنا دوکھ نہ دو اسے نہ دو اتنا دوکھ مشتاق اور رکیہ کا اپنے بیٹے کے لیے انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا ابرار کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد اس نے کینیڈا میں ہی نوکری شروع کر دی اور اپنی تعلیم کے بعد کریئر کے نام پر اپنے والدین کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور یوں دس سال گزر گئے اور مشتاق اور رکیہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتے رہے زیادہ فون ملاو شاید آج اٹھا لے صبح ٹرائی کی تھی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور اب بھی کوشش کرتا رہا ہوں ڈل تو رہی تھی لیکن اس نے فون اٹھایا نہیں مصروف ہوگا بتا نہیں یہ کون سی مصروفیت ہے اللہ ہی حدایت دے اسے اللہ ہی حدایت دے اسے کیا حال ہے براہ یہ لڑکی کون تھی اور تم نے شادی کر لی جی امیم میں بس آپ کو بتانے والا تھا کیا بتانے والے تھے کہ تم نے شادی کر لی امیم یہاں پہ سب ایسے ہی ہوتا ہے وہاں کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں لیکن یہاں ایسے بالکل نہیں ہوتا امیم اب آپ اور ریاکٹ کر رہی ہیں بس کر دو براہ کیا تم نے ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہم سے جاوز لیتے یا ہمیں بتائی دیتے شادی کے لیے امیم یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے مجھے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے واہ بیٹا واہ تم نے تو بات ہی ختم کر دی اب میں کیا آگے بولو اچھا امیم مجھے ایک کام کرنا میں آپ سے بعد میں بات کروں گا جی اللہ حافظ واہ کیا کل کھلایا تمہارے بیٹے تم اس کی شادی کے خواب دیکھ رہی اور اس نے وہیں شادی کری پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آئی ہے مجھ تو کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ بیٹا میرا کیا کرتا پھر رہا میں کہتا تھا نا کہ اسے پڑھنے کے لیے باہر نہیں بیچتے لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اب دیکھ لیا انجام اس میں اکیلے میرا ہی خطور تھا تم نے بھی اس کی زد کے آگے خان مان لی تھی عبرار کی شادی کی خبر سن کے اس کے والد پر بجلی کی طرح کہر ٹوٹا انہیں یقین نہیں آرہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کو بتائے بغیر ہی شادی کر لے گا کچھ دنوں میں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر ایک دن عبرار واپس گھر آ گیا اور وہ اکیلا نہیں تھا ایک دن اس وقت کون آگیا ہے آرے برار بیٹا تم تم بابس آگئے اسلام علیکم عمیر وآلیکم اسلام مشتار مشتار زرا جلدی آئیں کون آیا برقیہ ہمارے بیٹے نے ہمیں سرپرائز دیئے چلو شکر ہے اس سے بھی خیال آیا کہ ہم بھی اس کے کچھ لگتے ہیں ابو عمیر یہ سو بیہ ہے میری بی بی ہاں معلوم ہے عمیر معلوم اور یہ مما ہماری بیٹی ہے بنار بیٹا یہ کیا کیا تمہیں جاتے شادی کر لی تھی ہمیں وہ ایکچھلی سوبیا کی حالی میں میرے ساتھ شادی ہوئی ہے اور یہ سوبیا کے دوسری شادی ہے جا عبراد you said that your parents will be very happy but I don't think so am I right نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے امیم ابو آپ دونوں خوش ہے نا ہاں بیٹا ہم بہت خوش ہیں ہمیں تو اب بہت سے سرپرائز کی عادت ہو گئی ہے ہاں بیٹا ہم بہت خوش ہیں کہ تم واپس آگئی کیا سرپرائز دیا ہے تم نے ہمیں ہاں بیٹا تمہیں آؤ انتہا تھکاوات ہو گئی ہو گی بہت لمبی فلائٹ سی چلو ہاں بیٹا اندر آجو ابو ابو اب ایسا گھنے کے سامان باہی رہے وہ زرہ میرے کمھنے میں لے او خوش ہے او ہمیں بیٹا او موسیقی 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 مشتاق اور رکیہ کے لیے اتنے سالوں بعد واپسی سرپرائز سے زیادہ شاک بن چکا تھا ابھی وہ دونوں اسی شاک میں تھے کہ انہیں ایک آفٹر شاک ملا ان کے بیٹے نے ان دونوں کو انہی کے کمرے سے بے دخل کر دیا موسیقی یہ کیا کر دیا ہے براد نے کتنے ارمان تھے شادی کے سب ٹوٹ گئے یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا اب براد نے کیا کر دیا اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کریا ضرور اس عورت نے اس کو فسایا ہوگا ورنہ ہمارے بیٹے کے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی تھی کہ کو جو ہونا تھا ہوگیا اب تم درہ تحمل سے کام دینا ارنا گھر کا محور خراب ہو یا رائے جھگڑے سے درہ اجتناب کرنا شکر کرو کہ بیٹا واپس آگیا جی السلام علیکم ابو علیکم السلام میں نے آپ لوگوں کو ڈیسٹائب تو نہیں کیا نہیں بیٹا کیسی باتیں کر رہا آو بیٹھو نہیں ہمیں ایکشوری آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ دولوں میرے کمرے میں جا کر سو جائیں ہمارے کمرے میں سو جائیں دیکھیں کیوں وہ اب وہ میرے کمرے میں نہ تو بیٹے رہے اور نہ ہی باشوں میں گیندر رہے تو اما اور صوبیا کو ترمیہ ہوگی بیٹا ہم دولوں میں اتنے بڑے ہیں تم یہ تو دیکھو کہ ہم وہاں کیسے رہیں گے اور پھر تمہارے ابو بار بار واشروم جاتے ہیں انہیں کھنڈے پانی سے سردی لگ جائے گی ہمیں ایک دو دل کی تو باد ہے اس وقت جیسے رہنگیتا کو اپنے کمرے میں آ جائیں گے تو ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ جائیں گے اور دو دل میں کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو لیکن بیٹا دل ہم ہمارے کمرے میں آجا ہم تمہارے کمرے میں چلے جائیں والدان تو چھوڑو تم نے تو ہمیں انسان بھی نہیں سکتا ابو آپ نے جو سمجھے ہیں آجو آجو مو گیٹا آجو انہیں کوئی اعتراف تو نہیں نہیں انہیں کوئی اعتراف نہیں یہاں پانی چھنٹا ہو آجو برنا ہمانے بیمار ہو جانا آجو 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 ہم آجو برنا ہم آجو آپ جاگریوں کیا دی سار اور ہیٹر لینے جا رہے اس کی جاگریوں نین نہیں آرہی ہمیں اچھا بیٹھا اور سناو کیا ارادہ ہے کیا امیں کس چیز کا ارادہ بیٹھا جاوب کا کمانے کا اب تم بابیس آگئے ہو نا کچھ تو سوچے ہوگا ابھی دکھ تو ابھی میرا کوئی پلان نہیں ہے اور جوپ کا تو میں نے سوچنا بھی نہیں ہے ابھی میں کچھ منت کے لئے انجوائے کرنا چاہتا ہوں نوردن ایریاز جاؤں گا اور شوبیا اور ہومہ کو پاکستان کی سیر کرواؤں گا اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہاں بیٹا ضرور جاؤ لیکن جو کچھ تم کینیڈا سے کما کے لائے ہو نا اس کو کہیں انویسٹ کر دو ایسے فضول خرچی میں نہ اڑاؤ ہمیں میں کینیڈا پڑھنے کے لئے گیا تھا نہ کہ کمانے کے لئے وہ تو شکر کریں آپ کہ میں واپس آگیا ہوں ورنہ یہ ٹکٹ کے پیسے بھی بہنے آپ لوگوں سے مغبانے تھے پھر میرے پاس ایک دو آئیڈیاں ہیں بزنس کے اب بو سے ڈسکس کروں گا بھرا بہت بھوک لگی ہے ناشتے کا کیا فلان ہے ہم بیٹا مجھ تو ساری رات دیند ہی نہیں آئی تو ایسے کرو ناشتہ بنا لو سب کھلی بنا لو اوہ ہلو میں کیوں ناشتہ بنا ہوں وہ بھی سب کے لئے نوکر ہوں گیا اس گھر کی بھرا بھرا اس لئے لے کر آئے تھے تم ہمیں یہاں نہیں بیٹا میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا آپ کے سارے مطلب میں سمجھ رہے ہیں بھرا اندر آؤ بھرا بھرا اچھا آتا ہوں اندر کمون امی کیا ہو گیا آپ کو آپ کو کیا ضرورت تھی اسے ناشتے کا کہنے کے لئے وہ یہاں بھی یہ کام کرنے کے لئے آئی ہے وہ کینیڈا سے آئی ہے یہ سب نہیں کرے گی وہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں منع کر دیا امی اگر طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو کسی کو کہہ کے منگوا لے نہ تھا سوہیا کا سارا موٹ خراب کر دیا آپ نے حد ہو گئی ہے عبرار دے رہا تھا اپنے والدین کو ایک کے بعد ایک دکھ اور توڑ رہا تھا ان کے مان جنہوں نے عبرار کے مستقبل کے لئے اپنا حال محنت کر کے بحال کر لیا لیکن مشتاق اور رکیہ کی زندگی میں یہ مشکلات کی تھی بس شروعات کیونکہ عبرار بھول چکا تھا ان کا پیار کہیں نہ جائیے گا مزید دل دہلا دینے والی حقیقت سے اٹھائیں گے پردہ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظری ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ والدین اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے وقف کر دیتے ہیں لیکن جب وہی اولاد بڑی ہوتی ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے ہماری تعلیم و تربیت کرنا تو ان کا فرض تھا ایسے ہی کچھ مشتاق اور رکیہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا عمر کے جس حصے میں انہوں نے اپنے اکلوتی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان سے اپنی اور اپنی بیوی کی خدمتیں کروا رہا تھا وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے پاس ایک تو بزنس آئیڈیا آگا تو ان کا آگے ہمارے ملک میں بہت سکوب ہے بہت فائدہ ہوگا وہ تو ٹھیک ہے بٹا لیکن میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے مجھ تم باہت بھیجنے پر لگ گئے میں پیسے کو بندباس کہاں سے کروں گا پٹ آپ کو پیسے بچا کر رکھنے چاہیے تھے نا صرف پڑھا لکھا دینا کافی نہیں ہوتا ابو کم آن ابو مجھے کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی لیکن بیٹا ہمیں لگا کہ تم باہت سیٹ ہو جاؤ گے ہمارا بازو بنو گے اس لیے جو کچھ تھا وہ تم پر لٹا دیا اور اب تم مجھے ایک قصور وقت ٹھہرا رہے ہو اور یہ کیوں بھول رہے ہو کہ جب تم باہت تھے تو تمہاری ماں کا آپریشن دیور تھا تم نے تو پیسے بھیجے نہیں تھے ان پیسوں کا بندباس بھی میں نے کہیں نہ کہیں سے کیا تھا ابو پلیز مجھ پہ کچھ نہیں لگایا آپ نے آپ بار بار مجھے یہ تانہ نہ دیا کریں امی کے علاج پر جو پیسے لگائے آپ نے اگر ان میں سے کچھ پیسے بچے ہوتے تو کم از کم آج ہمارے پاس کچھ کیپیٹل ہوتا بزنش شروع کرنے کے لئے بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارا مطلب ہے کہ مجھے تمہاری ماں کا علاج نہیں کروانا چاہیے تھے ابو میں وہ نہیں کہہ رہا آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے تھے تاکہ علاج سے کنوبت ہی نہ آتی بیٹا ویسے بہت شرم کی بات ہے تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں تمہیں اپنی ماں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہیں کتنے بے ہیس ہو چکے ہیں جو ابو پلیس مجھے لیکچئر نہ دیں بیٹا بیٹا کیا ہوں کیا ہوں آپ کو نظر نہیں آتا کیا اتنے گرم چاہیے میری بیٹی کے ہاتھ میں گرا دیں دیکھو ابراہ کتنے ریڈ ہو رہا ہے آپ کے آنکھے نہیں ہے کیا امیم امیم آپ کو پتہ بھی دھا وہ کھیر رہی ہے کم از کم تھوڑا خیال کر لیتی میٹا ہی خود آکت کرائی تھی میرے ساتھ ماما پاپا دادو ٹھیک کہہ رہی ہے میں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا بیٹا آپ نے نہیں دیکھا انہیں تو دیان رکھ رہا جائیے تھا ان کو نظر نہیں آتا اس دن ہما کی ہی غلطی سے ہما کے بازو پر زخم آیا لیکن ابراہ اور سوبیا کے رویے نے رقیہ اور مشتاق کے پہلے سے زخمی دلوں کو اور بھی غائل کر دیا لیکن ابراہ کو ان کے زخم کبھی نظر نہیں آنے تھے کیونکہ اس کے نزدیک والدین صرف اس کی ضرورت پوری کرنے کی ایٹی ایم مشین تھے ابراہ بہت ہو گیا بس اب میں اس گھر میں بلکل نہیں رہوں گی یہاں میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے یار رہنا تو میں بھی نہیں چاہتا ان کے ساتھ لیکن کیا کروں مجبوری ہے نیا کاروبار شروع کرنا اس کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اب اسے میں نے بات کی ہے وہ بینک سے لون لے کر دیں گے مجھے لون پہلے بینک سے لون ملے گا پھر بزنس سٹارٹ ہوگا اور ان سب میں بہت وقت نکل جائے گا اور میں اتنا صبر نہیں کر سکتی تم فکر نہ کرو یار میں کچھ کرتا ہوں کینیڈا سے واپس آنا بھی ہماری مشکوری تھی ورنہ کینیڈا سے کون واپس آتا ہے ہماری مشکوری تھی ہماری مشکوری تھی وہی فیز دیا کریں گے ہماری کی لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ہو ہی نہیں سکتا آخر ہمار ان کی بھی تو بھوتی ہے ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں اچھا مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی تھی بولو مجھے بھی کچھ پیسے چاہیں گے شاپنگ کے لیے کب تک یہ ویسٹرن ڈریسز پہن ہوگی آپ دوگ عجیبوں قریب باتیں کرتے ہیں شلوارے کمی سے دیکھیں یا میں نے آن لائن بھینڈز کی بہت اچھی ہے بھئی رونگی جی ٹھیک ہے جناب لے لیجیے گا اور کچھ ایسے موڈ خراب کر لی بیٹے کی طرف سے ہو چکی تھی بے حسی کی انتہا پیسے کی لالچ نے اسے اندھا بنا دیا تھا اور اسے والدین کی محبت بھول گئی جس نے مشتاق اور رکیہ کو غمزدہ کر دیا ان کے بیٹے کے روئے نے ان دونوں کی راتوں کی نیند اڑا دی بشتاق آپ کو بھی نیند نہیں آرہی نیند کیسے آسکتی ہے مارا بیٹا پرائیج ہوگیا ہے پتہ نہیں کہاں غلطے ہوگئے ہم سے اپنے بیٹے کی پربریش میں کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں پتہ نہیں ہم نے تو اچھے سکول میں پڑھایا تھا اچھے کالیج میں پڑھایا اور بہترین یونیورسٹی میں تلیم دلوائیو ساں پھر بھی اسے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے جتنی اچھی اس کے کالیفکیشن ہے اسے اچھی سے اچھی جوب مل سکتے ہیں تو کیا کریں گے اہاں سے پیسوں کا بنا بس ہوگا میں نے بات کی ایک جو اس سے وہ بینک میں تھا نہیں دھا لون میں جائے گا لیکن گارنٹی کے طور پر بینک میں کیا رکھائیں گے ہم اس گھر کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے ہی کیا میرے پاس کچھ جودری پڑی ہوگا میرے اکیس کام کی جس کے لیے رکھی تھی وہ تو ہکاریٹا سے لے آیا ہے نہیں نہیں اسے رکھو اپنے پاس ہی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں وہ سکتا کہ ہمیں اپنے رہے ضرورت پڑھتے ہیں چھت کرو نہ رو نہ رو کیا اللہ اسے ہدایت دے اسے بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے ہشتار اگر اس کا کاروبار نہ چلا اور کیسے بھی برباد ہوگے کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوگا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر اس کا کاروبار کانشاہ بھو گئے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا سوک کر سکتے ہیں اللہ خیر کریں اللہ اسے سیدھی راہ دکھائیں اور ہمارا سہارا بنائیں آمین سم آمین تم تم اب سونے کی کوشش کریں صبح ہوتے ہی اس میں اپنے بیوی کا کوئلہ بھی کان کہہ دیں تمہیں سو جائیں مجھتاک نے اپنا گھر بینک کے پاس گارنٹی کے طور پر رکھوا کر عبرار کو کاروبار کے لیے پیسوں کا بندوبست کر کے دیا عبرار نے پارٹرشپ پر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا جس کی خوشی میں اس نے اپنے بزنس پارٹنر کو گھر میں دعوت پر بلایا اور اس دن رکیہ کے ساتھ وہ ہوا جو شاید ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا بھئی راشد میں آپ کی بزنس اپورٹ سے بہت امپریس ہوں آپ کا ویان تو بہت خوبصورت ہے جی دان کیو سو مچ اپنے بارنڈ ایکسپورٹ میں ان کے ایکسپیرینس ہی اتنا ہے کہ ان کے ساتھ پارٹرشپ کرنے والا دنوں میں مالا مال ہو جاگا ہے یہاں نقصان کا تو کوئی چانس ہی نہیں بھئی میں نے پہلے سوچ گیا کس ان امیسمنٹ کو بڑھا کر کاروبار کو مزید بڑھانا ہے ابھی تو شروعات ہے ہاں بھئی سرور کاروبار کو آگے بڑھاتے جاؤ اور ہمیں ایسی باٹیاں دے دے جاؤ ہمیں اور کیا چاہیے اینی ٹان آپ کا اپنا گھر ہے جب مرسی ہے اور کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا اس نے بنایا بہت زائقا ہے اس کے ہاتھ تھنکیو سو مچ میری میڈو واو آپ تو بہت لگی ہیں آج کل اچھا کھانا بنانے والی میڈو کسمت والوں کو ہی ملتی ہے یہ ہے آپ کے کامبالی جیب وہ جی جیب یہ ہے موسیقی واو آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا مہم شکریہ مہم شکریہ مہم شکریہ مہم شکریہ مہم شکریہ مجھے مجھے نہیں موسیقی 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 لیکن کیا اپنی اس گری ہوئی حرکت پر بعد میں عبرار اور صوبیہ کو آئے گی ہوش حقیقت جانیں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظری مشتاق اور رکیہ کا اکلوتا بیٹا عبرار اور اس کی بیوی اتنا گر چکے تھے کہ اس نے اپنے بزنس پارٹنر کے سامنے اپنی ماں کو نوکرانی بنا دیا کیونکہ وہ اس حالت میں نہ تھی کہ وہ اسے اپنی ماں کے طور پر مطارف کروا سکے اس کی ماں نے صبر کر کے سب سے اہلی آ کے کہیں اگر وہ کوئی ریاکشن دے دے تو وہ گھر چھوڑ کرنا چلا جائے لیکن عبرار بے حص تھا بیٹا بہل جا رہے ہیں جی ابو ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں بیٹا تمہاری ماں کے دونیاں ختم ہو گئے ہیں پیسے دیتے جاؤ میں ڈے اٹھا ہوں لوجی بیٹے نے ذرا سکھ کمانا کیا شروع کر دیا آگے ملکتے بنتوں پیسے پاپا جی ہم لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ویسے بھی عبرار کے پاس پہلے سے ہی پیسے تھے جی ابو ابھی تو کاروبار شروع کی ہے تو ابھی اتنے پیسے نہیں آنا شروع ہوئے کہ میں آپ لوگوں کے خرچے بھی اٹھا چکوں بیٹا ہم بھی ساری زندگی تمہارے خرچے اٹھاتے رہے ہیں اب تمہارے بزنس کے لیے ہم نے لون بھی لیا ہے اور تمہاری ماں نے اپنے زیورات بھی بیش دیئے ہیں اب تمہارے بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا عبرار ہمیں پہلے سے ہی دیر ہو رہی ہے ان کے لیکچر تو ختم نہیں ہوں گے چلو یہاں سے ابو بلیز موڈ خراب مت کریں اگر پیسے بچ گئے تو دوائی لیتا ہوگا ہوں عبرار اور اس کی بیوی کر چکی تھی بے حصی کی انتہا اپنی ماں کی عزت تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے برباد لیکن اب نہیں تھی انہیں اپنے والد کی جان کی پرواہ لیکن ناظرین کیچڑ میں بھی پھول کھلتے ہیں اور ایسا ہی کچھ عبرار اور سوبیا کے ساتھ ہوا ان کی بیٹی نے مشتاق اور رقیہ کے ساتھ وہ کیا جس کی انہیں امید نہ تھی کہ لو دا پھول ہو بیٹا ہلو بیٹا، اہو ایدن میرے پاس برٹا شاہبار شہبار 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 شہبائش کچھ حال آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ جی دا دی ینا میں بلکل ٹھیک ہو پڑا آپ کے لئے کچھ لائی ہو میری بیٹی کیا لے کر آئے اپنی دادو کے لئے دارجان ، یہ لے بیسے ملتی کہ یہ پیسے کسی لیے ہیں دادے جان جب ماما اور پاپا شوپنگ پر جا رہے تھے مندر سے سب کچھ دیکھ رہی تھی پاپا نے پھر مجھے پاکٹ میں نی دی اور اب آپ ان پیسوں کی دوایا لے آئے گا دادے دادے جان آپ چلتی سے جا کر دادے کے لیے دوایا لے آئے گا دادے کو رات کو نین نہیں آئے گی جب میں بھی بھی مہار ہوتیوں مجھے دوائی کھائے بگا نہیں نہیں آتی اچھا بٹا ابھی جاتا ہوں اچھا دادی دادہ میں چلتی ہوں میں اسکول کا ہوم بگ بکنے اللہ حافظ اللہ حافظ بٹا کتنے اچھے دیل کی بچی ہے اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اللہ اس کے سندگی کرے ہما نے اپنے والدین کے برقس اپنے دادا دادی کی مدد کی اور انہیں اپنے پیسے دے دیے تاکہ ان کی دوایا آسکیں لیکن ہما کی یہ اچھائی اس کے والدین کو معلوم ہو گئی اور انہیں ایک آنکھ نہ بھائی انہوں نے ہما کو خوب دانٹھا اور تو اور سوبیا نے اسے ساس اور سسر پر ہما کو ورغلا کر اس سے پیسے لینے کا الزام لگا دیا اور خوب دانٹھا۔ برا بھلا کہا کیا عبرار کاروبار چلانے کے بعد اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دے گا اور بیوی بچوں کے ساتھ الہدہ گھر میں شفٹ ہو جائے گا یا اپنے والدین ہی کو ان کے گھر سے نکال باہر کرے گا حقیقت جاننے کے لیے ہماری ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین جس گھر کو مشتاک اور رقیہ نے ساری زندگی کی محنت سے بنایا اب انہیں اپنے ہی گھر سے دربدر کرنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور یہ آوازیں بلند کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بہو تھی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا اپنا بیٹا عبرار اس بارے میں کیا سوچ رکھتا تھا کیا وہ بے حسی کی اس نہج تک پہنچ چکا تھا کہ وہ بھی اپنے والدین کو گھر سے بے گھر کر دے گا یہ جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں عبرار میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں تمہاری پیرنٹس کے ساتھ نہیں رکھتا تم جانتے ہو نا کہ میں ساری عمر کینیڈا میں رہی ہوں اور وہاں پیرنٹس کے ساتھ رہنے کا کوئی کلچر نہیں ہے اس لئے تم ڈیسائیڈ کرو مالو میں مجھے لیکن ہم لوگ یہ گھر چھوٹ کر جائیں گے کہاں اب یہ بزنس اتنے اسٹیبلش نہیں ہوا جو ہم لوگ رینٹ پر گھر لے سکے ہاں تو نہ ٹھوڑو یہ گھر بس انہیں کسی ڈیس کو ان میں بھیج دو جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے اس طرح ان کی اچھی دیکھتا ہوں بھی ہو جائے گی اور انہیں ان کی عمر کیے لوگوں کی کمپنی بھی ملتا ہے اور کسی قسم کا اکلاپن بھی تیل نہیں ہوگا اچھا چھلو میں دیکھتا ہوں پتہ کرتا ہوں کسی ڈیس چھوڑ کرنا ہے یار جل بھی کرو میں آلڈاڈی ہومکی وجہ سے بہت پریشان ہوں اچھا بابا پریشان چھو نہ آیا کیسے پریشان نہ ہو اگر انہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا تو نہیں وہ میری بات نہیں ٹالیں گے szychریحات کی اور ہم فلا прекрас mixture شاید کنی چاہتا ہوں ابو مجھے آپ جانہوں سےکہ رہی بات کرنا ہی ہے بات نہیں امی وہ سوبیا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بیٹا یہ فیصلہ اس کا ہے یا تمہارا بھی فیصلہ ہے امی میرا بھی وہی فیصلہ ہے جس میں میری فیملی کی بہتری ہو تو بیٹا کیا ہم تمہاری فیملی کا ایسا نہیں ہے نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے انسان کی زندگی میں ایسا گفت آتا ہے جب اسے اپنی فیملی کی بہتری کے لیے کنی پیسلے کرنے پڑتے ہیں آئے اللہ اب یہ بھی دن دیکھنا تھا کیا ہو گیا بیٹا تمہیں بیٹا تمہیں وہ کہاں جاؤ گئی ابو ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے آپ لوگ جائیں گے اولڈ ایچ ہوں بیٹا تو تو بھی کیا ہو گیا ہے کیا ہم تمہاری بھی بوجھ ہیں نہیں امیم ایسی بات نہیں ہے اسی میں آپ کی بہتری ہے وہاں آپ دونوں کی زیادہ کیر ہوگی بیٹا ہم نے ساری زندگی تمہارے لیے کبھائی تمہارے اوپر خرچ کیا ہے تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھا ہے ابو ہم میری خوشی اس ہی میں ہے کہ آپ دونوں اولڈ ایچ ہوں ہم چلے جائیں ٹھیک بیٹا ہم چلے جائیں گے تم خوش رہو بیٹا خوش رہو ایک بیٹا خوش رہو بیٹا خوشی ہمارے پاس کا مطابق ہے ہم کو یہ کھر سوکر جا رہے ہیں وہ اٹیز ہون جا رہے ہیں تو یہاں خوشی ہو ابو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کروں گا بلکہ ہم سب ملنے کے لیے آیا کریں گے کیوں سو بیا یہ دو وقتی بتائے گا بیٹا چلو رکھیا ہمیں دیل ہو رہی ہیں چلیں یہاں سے نہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت دھڑتے بکنا بھی ان کو ناغوار گزر رہا ہو ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ لو ابراد یہ دونوں اس عمر میں ایسے کیسے جائیں گے جو پلیز گاڑی پر چھوڑتا رہا ہوں 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 اچھا میں جائیں گے آئے میں جائیں گے آئے میں جائیں گے آئے میں آئے میں سو بیا اور ابرار خوش تھے کہ اب وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں گے انہوں نے ہما کو یہ کہہ کر سمجھا دیا کہ گھر میں جگہ کم تھی اس لیے انہوں نے دادا دادی کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا ہے لیکن شاید وہ یہ بھول چکے تھے کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے انسان جو بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے اور اللہ انسان کو اس کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے اسے بڑی سزا سے پہلے جھٹکا ضرور دیتا ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے اور پھر کچھ دنوں بعد ایسا ہی کچھ ابرار کے ساتھ ہوا نہیں امہ نہیں امہ نہیں امہ ایسا نہیں کرو پلیز امہ ہم نے سبر میں کہوں جائے نہیں امہ ایسا مت کرو نہیں امہ ہم پہ رہاں کرو امہ نہیں امہ پانی جاؤں جاؤں سوگیا میں نے بہت 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 آنک خواب دیکھا ہے جا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کے شاہدی ہو رہی ہے یہ ہمارے اسی گھر میں سب لوگ بہت خوش ہے سب ٹھیک ٹھیک ہو جاتا ہے سب کھانا کھاتے ہیں نہیں پیر کیا ابنا ہمارے کے کچھ نہیں ہوتا نہیں ہمارے کے کچھ نہیں ہوتا جب ہمارے کے رکسٹ ہی ہوتی ہے ہم دونوں گینٹ تک جاتے ہیں اسے رکسٹ کریں تو ہمارے کے کچھ نہیں ہوتا گھر سے باہر نکال دیا وہ کہتی ہے یہ گھر میرا اور میرے شورت ہے سبیا وہ ہمیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے ہم باہر نکل کے دروازہ نب کرتے رکھتے ہیں لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی وہ دروازہ نہیں کھولتی وہ دروازہ نہیں کھولتی وہ دروازہ نہیں کھولتی اتنا بہانک ہو کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھے کہ مجھے یہ خواب کیوں آیا اس وقت جو عادت میری اور تمہاری ہے ابھی ابو کی بھی یہی حالت ہو گی بلو ہوں سبیا ہم نے کتنا ضرم کییا ہے ان کے ساتھ انھیں ہم نے غض سے نکال دیا سبیا ہمیں انہیں باپس لانا ہوگا ابھی باپس لانا ہوگا ہاں ہمیں کریں کیوں ہمیں کریں انہیں بہت بھائی کہ دا 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 دی اس وہ آج لوگ ہے ہمیں پاپا مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہمیں پاپا پلیس مجھے بھی معاف کر دیں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر پلیس ہمیں معاف کر دیں ہم آپ لوگوں کو لینے کیلئے ہیں اب ہم سب ہی کٹھے رہیں گے آپ کی گھر میں اور وہ گھر آپ کی بینہ بہت سونا ہے پلیس ہمارے ساتھ چلیئے پلیس ہم آپ کو لینے آئے ہیں کچھ بات نہیں گلتا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتا چلے ہمیں چلے ابرار اور سوبیا کو وقت رہتے اپنی غلطی صدھارنے کا موقع مل گیا کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دنیا مقفات عمل ہے انہوں نے جو سلوک مشتاق اور رقیہ کے ساتھ کیا تھا کل کو ان کی اپنی اولاد نے ان دونوں کے ساتھ کرنا تھا اس لئے اپنے والدین کی قدر کریں ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں ان کو بوجھ نہ سمجھیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ان کی خدمت کی جائے کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کی کنجی مجھے اور ٹیم حقیقت کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد